مدرسے میں پڑھتے ہیں لیکن آج ریالیٹی اور فیکٹ چیک یہ ہے کہ ہماری قوم کے صرف آدھا پرسنٹ لوگ کرونا کے بعد مدرسے جا رہے ہوں تو بہت بڑی بات دیئے آدھا پرسنٹ لوگ مدرسے نہیں جا رہے ہیں اتنے کم بچے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تسلسل بنا ہوا تھا تو لوگ پہنچتے جاتے تھے لیکن جیسے یہ تسلسل ٹوٹا تو ہمارے مکتبوں کے ٹوٹنے کی اہمیت سامنے آگئی ہے ہمیں دکھا دیا گیا ہے کہ ہمارے مکتب اپنا کام چیز سے نہیں کر پا رہے ہیں اسی لیے مدرس سے تعلیم کا تسلسل ٹوٹا ہے اسی لیے مدرس سے بچے قائد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مدرم سامنے قرام یہی مدرس کے بچے ہیں جو امام دن کر آپ کے ایمان و عقیدہ کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہی مدرس کے فارضین ہیں جو مدرس بن کر آپ کے بچوں کی تقدیلات بھارتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر یہی مدرس چھوٹ گئے تو آپ کے ایمان و عقیدہ کا تحفظ کون کرے گا تحفظ شلیت مطاہرہ کا علم کون دے گا مدرم سامنے قرام اور ان مدرس کو چلانے کے لیے بچے کہاں سے آتے ہیں وہ بچے مدرس کے مدرس کی رائے اتیار کرتے ہیں تو جب تک ہم مدرس نظر نہیں کریں گے ہمارے مدرسے ہوا میں قائد نہیں لے سکتے کیونکہ ان کی جو پیر ہیں ان کی جو جڑے ہیں ان کے جو قدم ہے وہ یہ مکتب ہے اگر بہت سلامت نہیں رہے تو جسم اپنے آن زمین پر آتا ہے سبحان اللہ ہم نے مودعہ میں تحریک کے بینر تلے مفتی سلمان صاحب ہمارے مکتب میں پڑھاتے ہیں یہاں تحریک تنویر صاحب اور دیگر لوگ پڑھاتے ہیں ہمارے یہاں گاؤں میں مکتب ہے کبھی ہم نے چلایا ہے اسی انداز میں پیٹن میں وہاں کبھی تعلیمی مہنیار آپ دیکھیں گے تو خوش ہو جائے گی اس طریقے سے ہم چاہتے ہیں تحریک علماء بندیل کرتے ہیں جس طریقے سے یہ مشن ہے کہ ہر گاؤں میں ایک ٹیوشن دیکھتا ہو اسی طرح ہمارا یہ بھی مشن ہے کہ ہر گاؤں میں ایک پہترین مکتب ہو ایسا مکتب ہو جہاں کہ بچے ایسے پیدا ہو جیسے ہم پیدا کرنا چاہتا ہوں وہ طرح سامین ایک رام میں صرف ہوا میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مکتب کا سیمپل آپ ایک بار پھر سے دیکھیں میں دو تین بچوں کو مکتب کیا کے بعد پڑھانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگوں سے سمجھ لیں موسیقی